اللہ ہی یہ ہو کر رہے اللہ ہی سب کچھ ہے ہمارے لئے میرا رب ان سے راضی ہو جائے میرے لئے کافی ہے دنیا کی تاریخ اور اپنسیشن اور ایمروز کا مہتاż نہیں ہو میرے کو چاہیے بھی نہیں میرا رب ان سے خوش ہو جائے میرا رب ان سے راضی ہو جائے میرے لئے کافی ہے اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنے کے سب کچھ خوبا گرنے کے لئے تیار ہوں اللہ کی اطاعت前 اللہ کی کبھی نافرمانی کرنے کو میں ٹیار نہیں ہوں اللہ جی میں نے کوئی آزادی ہے نافرمانی کرنے کے لئے لیکن میں اس آزادی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی سامنے سرمٹ اور سرنڈر کر دیا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ حالانکہ تم مجھے آزادی دیا ہے نافرمانی کرنے کے لئے لیکن میں یہ نافرمانی کی جو آزادی میں جیسے سامنے سرمٹ اور سرنڈر کر دیتا ہوں میں تبھی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا کیونکہ تمام اللہ کی جسی مخلوق ہے وہ نافرمانی نہیں کرتی صرف انسان اور جنات ہی کو اللہ نے آزادی دی ہے فرما بردنی بھی کرے یا نافرمانی کرے تو ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے جب ہم نے جو ہے ایک علم شہادہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے جسا اللہ فرماتا ہے ان اللہی نا خالو ربنا اللہ سمس نقامو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان ہے اور ثابت خدر رہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کامل یقین کامل ایمان دوسری چیز جو اللہ فرماتا ہے جو انویسمنٹ کرنے کا ہے وہ یہ کہ اپنے رسول پر ایمان لے آؤ کہ ہمارے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں وہ امیاء کے سردار ہیں سب سے معظم کوئی رسول دنیا میں پھیجا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ان کی اطاقت میرے دل لازمی ہے ان کے پتہ ہوئے نسیلوں دوبار پر اعمل کرنا لازمی ہے اور ان کی اطاقت اور فرموارداری میری پھوٹی زندگی اس کے مطابق چلے جو یہ سیکنڈ انویسمنٹ ہے اور ان کے پتہ ہوئے طریقے پر اعمل کرے صرف جو چیزیں ہمیں پسند ہیں بس وہ اتنی تک اکتفا نہیں ہے بلکہ وہ تمام چیزوں کو بھی جو ہم اتیار کرے جو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام میں کیا تھا اور تیسرائے انویسمنٹ میں جو اللہ صلی اللہ علیہ وآین فرماتا ہے وہ یہ ہے وَتُجَاگِهُنَا فِيْسَمِدِ اللَّهِ بِعَوْوَالِكُمْ وَانْفُسِقُمْ کہ جنتو جہن جو اللہ کے رامنے اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے یہاں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اپنے مسلمانوں کے لئے اللہ رسول کی اطاعت نمازیں پڑھ لینا ایسا زیادہ سے تو عمریں کرتے رہنا ساتھ ساتھ کو حج کرنا تھوڑا بر مجھے کو جنتا دے دینا تھوڑا بر غریبوں کو بھی پیسے دے دینا رمضان کا معنی ہے تو روزے رکھ لینا نغافل پڑھ لینا اسکار کر لینا دعائیں کر لینا سمجھنا کہ جنت مل جائے گی ایسے نہیں ہوگا بھائیو ایسے نہیں ہوگا جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ ایسیاں میں بیٹھ کر گئے تھنڈے تھنڈے آپ دو بھی کام کریں گے اس کے بعد جنت مل جائے گی صحابہ کی زندگی چاہیے جنت مدادل ہوگے کے لیے صحابہ کی جنتو جائے چاہیے جنت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کی حربانیاں درپش ہم کو آنی ہے جب جا کے جنت ملے گی یہی اللہ فرماتا ہے کہ دین انویسپنٹس کرو میں جب تم جنت جو گھاتا یہ نہیں تھا کہ نمازیں پڑھ لو روزے رکھانے بھی کرنا ہے لیکن اصل چیز ہے اللہ کے راہے جنتو جہن جنتو جہن کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ بڑا tough subject ہے اور اس کے لیے فرمانیاں درپش ہیں تو کہنے والے بھی جو ہے اتیاطر اس بات کو ڈٹشل نہیں کرتے ہیں سننے والے بھی جو ہے کہنے والے بھی کہنے والے بھی اس قسم کے انوار نہ کہا جائے جہاں بھی ان کو متحرک ہونا ہے جہاں بھی ان کو میدان مدھر کر جدو جہن کرنا ہے یہ تھنڈے تھنڈہ ہے اسلام آپ بیان کرو حضرت بہت اچھا بیان کرے تحجد کے بارے میں بولو نوافر کے بارے میں بولو اسکار کے بارے بہت اچھا بیان کرے میدان مدھر کر اللہ کے رامے جیدو جہن کرو حضرت یہ تھوڑا مشکل کام ہے بتا رہے آپ کو دس سالہ زندگی جو اللہ کے رسول مدینہ میں جو گزارے تھے دیویس سالہ زندگی موقعی ہوئی تیویس سالہ تو حقے میں ہو گئے بلکہ کتنے سال بچے دس سال کہاں پہ گزارے مدینہ میں گزارے بتا رہے آپ کو دس سالہ زندگی جو مدینہ میں اللہ کے رسول گزارے کتنے جنگ اللہ کے رسول انہیں اسنا کو بچانے کے لئے ان کو جو ہے مقابلہ کرنا پڑا آپ میں سے کوئی بتا سکتے آپ بولیں گے دس یا چھے جو چھے سال جو آپ کو نام لیان ہیں پہ کوئی بولیں گے تیس چالیس بتا رہے آپ کو نوبر پر سابت تقریباً سعود جب اللہ کے رسول اپنی زندگی میں ان کو مقابلہ کرنے کا جو ہے وہ ضرور پیش رہی کس کے لئے انہوں نے یہ جنگ کیا دین اسلام کو بچانے کے لئے ظلم و ذالتی کو دنیا سے مٹانے کے لئے اللہ کی مہدانیت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لئے دین اسلام کو خائم کرنے کے لئے یہ دماغ جان اللہ کے رسول نے ان کے زندگی میں ہوئے تھے جس کو ہم ستائیس غزوات کہتے ہیں غزوات پتل جن میں اللہ کے رسول خود پر دن لوگا کا شکیق ہوگا جو ہے جنگ کے تھے وہ ٹوئنٹی سیون سوچئے گا ایک طرف وہی نازل ہو رہی ہے ایک طرف منافقین یہود و نصارہ حقے کے مشہقین سوم پر جو ہے مسلمانوں کو اٹاک کر رہے ہیں مدینے پر حملہ کر رہے ہیں دینے اسلام کو سپریز کر رہے ہیں یہ معجزہ نہیں تو کیا تھا یہ اللہ کی مدد نہیں تھی تو کیا تھی یہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو ایک خرمانیاں نہیں تھی تو اب کیا تھی ہم کو تھنٹے تھنٹے اسلام دل چکا ہے اس نے ہم شاید اس کی خدم نہیں کرتے آج بزدر بن کر بیٹھے ہیں پھر اس ساٹھ مسلمان کنٹریز ایک گڑا جب ستم ہو رہا ہے وہاں دعاشہ دیکھوے بیٹھے ہیں کتنی مال کی محبت کتنے اقتدار کی محبت کتنے آسائشوں کی محبت ہمارے دل میں رچ گئی ہے کہ ہم جو ایک خرمانیاں دے کر ہمارے وہ مسلم بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کی افادت کرنے کے لئے ہم آگے نہیں پڑھ رہے ہیں بزدر ہو کی خوف منافقت ہمارے اندر شاہ رہی ہے نام کے مسلمان رہے کعبے کے سامنے کھڑ کر کہ ہم توکہ گھرے اور دعا کرے اللہ سبحانہ دلہ اللہ ماشاء اللہ خبر کرنے کے لئے تیانے ہیں اللہ سبحانہ دلہ پوچھتا ہے تمہیں کیا ہو گیا کیا تم مسلمان نہیں ہو کیا تم ایمان فاغل نہیں ہو تمہارے اندر غیرت نہیں ہے تمہارا زبیر کیا مخشو کا ہے کیا تمہارا ایمان جو ہے کھو گی ہو تمہیں مسلموں کے لئے مدد کرنے کے لئے جانے کو تیار نہیں ہو اللہ کے رسول نے کہا پورے مسلمان ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہیں جب جسم کا ایک حصہ تقریف ہوتی ہے تو پورا جسم ریائم کرتا ہے اگلی پڑھ جاتی ہے بخار آجاتا ہے لیکن ایند ختم ہو جاتی ہے پورا جسم ریائم کرتا ہے لیکن ایک مسلمان ایک جسم کی حیثیت رکھتی ہے اگر ایک مسلمان بھائی ہو یا بہن ہو ایک بچہ ہو جہاں میں اس کو تقریف ہو تو پورے مسلمان امت کو اس پر ریاکٹ کرنا چاہے آج ہم کھانے میں پینے میں موج مستی میں دعوتوں میں شریر کبابوں میں بلیانیوں میں تھنڈی تھنڈی اسلام ہم سمجھ دیں گے ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کی لاشیں نکل رہی ہیں ہر روز لیکن ہمارے کامیں جو نہیں چلتی ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا کیا مولی کھائیں گے اللہ وہ خیافت کے دل کیا یہی تو اسلام تھا کہ اللہ کے رسول اللہ کسی کہا اللہ کے رسول جب دیکھتے تھے زیادتیاں اور ظلم زیادتیاں اور مانگے میں محصوم بچوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ وہ کی راتوں کی نیم ختم ہو گئی تھی غارہ حیرہ میں جا کل نظر کل نظر کے دعا ممتے تھے اللہ ایسا کوئی ایک سسٹم یہ نظام تو پیدا فرما جہاں میں ظلم زیادت نہیں ختم ہو جائے اللہ نے ہم کی دعا خوبصورت فرمائی اللہ فرما اللہ نشہ اللہ کا صدر رکھ وہ جو پریشان تمہارے جو دہمیت اللہ کے رسول ہم اپس منتا دیں گے اور ہم تمہارا سینہ اسلام کے لئے خور دیں گے ایک نئی شروع تمہارے لئے ملنے والی ہے جس میں تمہارے خواہش پورے ہوگی ظلم میں تب تکیز دنیا میں مٹے گی وہی نبی کی بات ہے اور اس کے وارس پھوم بنے ہیں لیکن آج جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے موسلمان بھائیو اور پہنوں پر ہمارے جو ہے اس کے آگے پڑھ کر کوئی کام کرنے لیتے یا نہیں ہم تو ایک پلورل کٹری میں ہیں ہمیں 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 برنسٹریٹ شدہ مربوریا ہیں لیکن کم سے کم ہمیں روز دو رہ گل نفل پڑھ کے دعائیں تو کر سکتے ہو کے لئے کم سے کم دل میں حساس ہو تڑپ ہو ہمارے کوئی خوشی کا موقع نہیں آج خوشی کا موقع ہے بھی تو اس کو لوگ ہی رکھے گا at least for the sake of these پلورل سٹریٹ brothers and sisters موچ مستی کرنا دھوم دھام کرنا آپ کے دھر میں اگر کوئی انتخاب کر جائے کہ آپ جو ہے وہاں میں آپ کے ہم کو اس لئے کہ ہمارے دھر میں کو اتخاب کرنے اس لئے محبت رکھتے ہو اس قسم کی محبت تمام عالم اسلام کی ساتھ ہمارا ہو تو ہم کو جو ہے آتا کرام جدو جہد کرنا ہے پہلے ہمیں زمین کے ساتھ جدو جہد کرنا ہے ہمارا زمین ہمارا نفس چاہتا ہے کہ آرام دلبی اس کے ساتھ ہم کو جدو جہد کرنا ہے جو ہمارے اندر برائی نہیں ہے اس کو دور کرنے کے لئے جدو جہد کرنا ہے اور آگے جو ہے دین اسلام کو لوگوں در پیش کرنا ہے اور جو ہے لوگوں کو دین کی طرف کو بھلانا ہے اور ہم جو ہے اسوا بننا ہے لوگوں کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلف آراد شدید اور صحابہ کی دیسی زندے کی حقوق گزارنا ہے تب جا کر اللہ سبحانہ وتعالی کا مادہ پورا ہوگا دنیا میں بھی اللہ کامیابی دے گا وغراتو ہی بو ناہا نسرو من اللہی وفنتم قریب تم کو دنیا میں اللہ کامیابی دے گا تم میں بھی دنیا میں بھی حسد رب کی زندے کی اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی تمہارا مرتبہ بلد فرمائے گا اور آخر میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کامیابی زرور دے گا دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ کے رحل کے جیدو جہد کرنے کی اللہ میں سو کو تحفیق عطا فرمائے ہمارے جو ہے بائسوں کو ہمارا وقت کو ہمارے صلاحیتوں کا اللہ کے نام میں خوربان کرنے کی ضرورت ہے جب جانے جو ہے دین پھیلے گا جب جانے لوگوں کے اندر وہ پیدا ہی پیدا ہوگی ہم کو توہین کا نمبردار بڑھنا ہے لوگوں کو دین کیا ہے سکھانا ہے ہمارے آنس پاس پڑھو سب جگل ہے گھر بسلمان ہے ان کے سامنے ہم کو دین اسلام کو پیش کرنا ہے خولی طریقے سے بھی اور انگری نمونی کے طور پر بھی ہم کو یہ بتانا ضبوری ہے کہ اسلام ہے کیا اور تمہارے اندر جو غلط ہیں یہاں اسلام کے بارے میں ہم اس کے ازالہ اور ان کے دور کرنے میں ہم جو ہے آگے بڑھے ہم خود ان کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کریں تاکہ وہ خود دین کی طرف وہ خائش مت ہو اور دین کی طرف وہ آئے اور ہم دین ان کے سامنے پیش کرنا ہے ہم خود اسلام پر چلے مالے بنے اس قرآن جو اندر پڑا ہوئے اس کو اٹھا اٹھا کر پڑے اس کے معنی سمجھے اور اس ایتا کو خود پیچھے نفع اٹھا کے آپ حاصل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کو مکم کیجئے ان کے نقمات اور دینی اسلام یہ کہا ہے اپری انسانیت کے وہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہی بند جو آئے تھے یہ جو ہے تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ہم خود اس پرامل کر کے دکھائیں کہ حسن اسلام یہی ہے اور یہ دیکھ کر ضرور لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے اور جو ضرور ذیعاتی اور پریشانی اور خوب خرابہ جو ہو terr Tyr irritating اللہ سباہ النظر من افادت فرمائے گا اللہ کے مدد آئے گی ضرور واعی ہی ہم کو دعائیں بھی کرنا ہم رجائین کےلیے ہم کو دعائیں بھی کرنا ہم مصلمان مسلوموں کے لیے اور ہم خود وہ ہے اللہ سباہ نظر یا ا Govern آئی کے پریشانی چلہ ہم ہماری بھی افادت فرمائیں اور اللہ سباہ نظر دعا کرے منافقت ہمارے مسلمانوں کی دلوں سے دیکھ کر جائے ان کا جذبت پیدا ہو بولنس اور قریش پیدا ہو اللہ قرآن جد و جہد کرنے کا ان کا اندر جذبہ پیدا ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ